پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِلَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِذْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِللَّهِ أَنْدَابًا وَأَنْتُمْ تَعْمَدُونَ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سمیں برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انواع و اقسام کے میرے پیدا کیے پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْكُوا بِسُورَةٍ مِّنْ بِثْلِهِ وَادُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَابِقِينَ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةً اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہر جس نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے درو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا فِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَذْوَاجٌ مُطَهْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا فَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو کچھ خبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باق ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے این اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَادَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَثَلَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکری بغیرہ کی مثال بیان فرمائے جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کابر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نا فرمانو ہی کو الَّذینَ يَنْقُبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ اقرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُوجَعُونَ کافروں تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرح لوٹ کر جاؤگی وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو چیز ساتھ آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفًا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُبْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاعِ وَنَحْلُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے پرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تم اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کا تپھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تصدیو تخدیص کرتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو پرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انہوں نے کہا تُو پاک ہے جتنا علم تُو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تُو دانا اور حکمت والا ہے قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْسُمُونَ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو پرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں موسیقا